نحمدکا یا من ترنمت ورق اللسان وتغنت بتہلیلہی عنادل القیان والصلاة والسلام علی سید الرسول وحبیب الرحمن اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِحِينَ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَكَمَالِ حُسْنِ حُزُونَ ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں وَكَمَالِ حُسْنِ حُزُونَ ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی وہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں حضراتِ اگرامی آج ہم سب کا مل بیٹھنا اور میرا عنوان لفظِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور آج جن طلبہ کی دستار فضیلت ہے مبارک بات کے مستحق ہیں طلبہ اکرام بالخصوص ان کے والدین اور استاذِ گرامی جناب کاری محمد اسلم تحری صاحب جناب استاذِ گرامی کاری محمد آج سعید صاحب اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے حضراتِ گرامی حضرتِ وحبِ منبع رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ بنہ اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے تقریباً دو سو سال عمر پائی لیکن لوگوں کے نظر میں سارے زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا سارے زندگی گناہوں میں گزار دی کو نیکی کا کام نہیں کیا اسی گناہوں کی زندگی میں دو سو سالہ زندگی گزارنے کے بعد بلاخر اس کی موت واقع ہو گئی لوگوں نے اس کے گناہوں کے سبب نیکی کا کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اٹھا کر اس کے جسم کو گسیٹ کر گندگی کے ڈیر پر دال دیا ادھر حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی طرف مالک نے وہی بھیجی اے قلیم اللہ علیہ السلام تو سلام ہمارا ایک نیک بندہ میرے ایک پسندیدہ بندہ میرے ایک بڑا ہی اچھا بندہ فلان جگہ پر گندگی کے ڈیر پر پڑا ہے اس کا جسم وہاں پر مردہ پڑا ہوا ہے جاؤ جا کر میرے اس بندے کو غسل کرواؤ میرے اس بندے کو کپن پہناو میرے اس بندے کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تدفین کرو اے موسیٰ علیہ السلام جو جو شخص اس بندے کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بکشش کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تم نے اس بندے کو گندگی کے ڈیر پر کیوں ڈال دیا لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان القادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا کاری اسگر چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے تہدل سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا لوگوں کیا بات ہے تم نے اس شخص کو گندگی کے ڈیر پر کیوں ڈال دیا لوگوں کے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ بندہ دو سو سال زندگی گزار چکا اس نے ایک نیکی بھی نہیں کہی کس لیے ہم اس کو غسل کروائیں کس لیے ہم اس کو کفن پہنائیں کس لیے ہم اس کی تدفین کریں موسیٰ علیہ السلام خالق کی بارگاہ میں ارج کرتے ہیں مالک لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب یہ شخص تراز شریف کو دیکھتا تھا اس کو پڑھتا تھا تو وناظرہ الہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ شخص میرے محبوب علیہ السلام کے نام کو دیکھتا تھا قبلہ و ودعہ علیہ وصل علیہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب یہ میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا تو اس کو چومتا تھا چہرے پہ لگاتا تھا مجھے یہ عدائس کی بڑی پسند آگئی میرا یہ محبوب بن گیا میں نے اس کو اپنا پیارہ بنا لیا وہ صرف پیارہ نہیں بنایا فرمایا وَزَوَّتُهُ سَبَئِنَ حُورًا میں نے جنتی ستر ہوروں کا اس کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے یہ ہے نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حضراتِ گرامی کفار و مشرقین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب تلاش کرتے تھے حالانکہ آپ میں کوئی عیب رب تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں کوئی عیب ایسا ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کہتے کہ محمد صلی اللہ وسلم ایسے ہیں محمد صلی اللہ وسلم ویسے ہیں وہ بڑے عربی دان تھے بڑے کمال کے لوگ تھے وہ بڑے اچھے بڑے لوگ اشار پڑتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو خود ہی اپنی زبان سے محمد کی طریف کر رہے ہیں لفظ محمد ایسا لفظ ایسا شخص جس کی بار بار طریف کی جائے ہم اپنی زبان سے محمد کہتے ہیں محمد ایسے محمد ویسے انہوں نے اپنے پاس سے اپنا ایک نام گھر دیا مزمزم جس کی بار بار مزمد کی جائے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ کفار مجھے مزمزم کہہ کے پکارتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے پیارے صحابہ کفار مجھے مزمزم کہتے ہیں جس کی بار بار طریف کی جائے میرا تو یہ نام ہی نہیں ہے میرا نام تو رب تعالیٰ نے محمد رکھا ہے جس کی بار بار طریف کی جائے جس کی بار بار طریف کی جائے حضرات اکرامی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب رب تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے خالق کی بارگاہ میں سجدہ کیا جب صدی سے سر اٹھایا تو محبوب علیہ الصلاة والسلام نے کہا الحمدللہ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لِذَالِكَ خَلَقْتُكَ وَسَمَّعْتَكُ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب علیہ الصلاة والسلام ہم نے آپ کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے اور وَسَمَّعْتُكَ مُحَمَّدْ اور ہم نے آپ کا نام محمد رکھا ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے اے کائنات والو اے فیض القرآن میان والو لوگ جتنے بھی کفار و مشرقین میرے نبی میں عیب نکالنے کی کوشش کریں عیب نہیں نکال سکتے رب تعالیٰ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریق پر صادق فرمایا ہے ہر عیب سے پاک فرمایا ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وَآخرُ دَعَوَىٰ يَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰ جناب عمر مطلوب تاہری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے المختصر حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد فلق شہاد صاحب ان کی آمد سے پہلے ایک زوردہ نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفیٰ عظمت و شانِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت جتنے ساتھی اسٹیج پر تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتے ہیں